موسیقی ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل مائی پاکستان سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کی نشست میں ایک ممتاز سیاستدان اور قرارداد پاکستان کے پیش کنندہ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق کے حالات زندگی اور قومی خدمات کا تذکرہ کریں گے آپ چھبیس اکتوبر اٹھارہ سو تہتر بنگال کے ایک چھوٹے سے گاؤں سطوریا میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک نامور وکیل تھے کلکتہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقالت شروع کی وقالت کے ساتھ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا مسلم لیگ کے باقاعدہ قیام سے پیشتر اس کے آئین اور منشور کی تیاری کے لیے جو چار رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی مولوی اے کے فضل الحق اس کمیٹی میں شامل تھے آپ انیس سو ساتھ دھاکہ میں ڈپٹی میجسٹریٹ مقرر ہوئے اور ہندو مسلم فسادات کو روکنے کے لیے دندات جد و جہد کی لیکن ہندووں کے دباؤ اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر انہیں مستعفی ہونا پڑا انیس سو تیرہ میں آپ کو بنگال لیجسلیٹیو کانسل کا رکن منتخب کیا گیا انیس سو تیرہ ہی میں بنگال مسلم لیگ کے سیگرٹری مقرر ہوئے انیس سو سولہ تک وہ بنگال کے مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کرتے رہے انیس سو سولہ میں مولوی فضل الحق آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے آپ نے انیس سو بارہ میں سینٹرل نیشنل محمدن ایجوکیشنل ایسوسییشن قائم کی انیس سو بیس میں بنگال میں اصلاحات کی غرص سے قائم ہونے والی کمیٹی کے رکن منتخب کیے گئے تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو اس میں بھرپور حصہ لیا انیس سو چوبیس میں بنگال کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے آپ نے لندن میں منعقد ہونے والی تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی انیس سو پینٹیس میں انڈین لیجسلیٹف کانسل کے رکن منتخب ہوئے انیس سو چالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے قرارداد لاہور مندور کی اس قرارداد کو پیش کرنے کا عزاز مولوی فضل الحق کو حاصل ہوا ان کا یہ کردار ناقابل فراموش ہے پاکستان کے قیام کے بعد آپ کلکتہ سے ہجرت کر کے ڈھاکہ آگئے انیس سو اکاون میں مشرقی پاکستان کے ایڈووکیٹ جنرل مقرر ہوئے انیس سو پچپن میں مرکزی وزیر داخلہ اور انیس سو چھپن میں گورنر مشرقی پاکستان کے احدے پر فائز ہوئے ستائیس اپرل انیس سو باسٹھ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ناظرین ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں